محبت اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے حتیٰ کہ جب علاج کا بہت کم موقع موجود ہو تب بھی ہر بیمار شخص کو طبی نفسیاتی روحانی اور انسانی مدد کا حق حاصل ہے انہوں نے کہا شفا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی لیکن ہم ہمیشہ بیمار کی دیکھ بال کر سکتے ہیں فالج کے مریض کی دیکھ بال کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے پو فرانسس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسے مریض کے لیے طبی توجہ اسے انسانی مدد اور قربت کی زمانت دیتی ہے انہوں نے بیماری کے دوران بیمار شخص کے خاندان کے کردار پر بھی بات کی اور کہا بیماری میں مبتلا افراد کو ان مشکل لمحات میں تنہاں مت چھوڑیں آخر میں پو فرانسس نے کہا خدا کرے تمام بیماروں اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ ضروری طبی اور انسانی دیکھ بال اور مدد حاصل ہوتی رہے گزشتہ دنوں پاپای سفیر فضیلت ماب آرچ بشپ جرمانو پینے موتے نے آج ڈائسس آف کراچی میں اپنے پاسبانی دورے کے دوران تمام مذہبی رہنماؤں کے ہمرا زیتون کے درخت لگائے جس کا مقصد بینر مذہب ہمہنگی امن کا فروغ اور تخلیق کی دیکھ بال تھا نیزی شجرکاری مذہبی ہمہنگی محولیاتی پائیداری زمینی سیارے کی فلاہوں بہبود اور پائیدار مستقبل کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ محولیاتی ذمہ داریوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک پیغام بھی تھا تاکہ ہماری زمین پر مذہبی ہمہنگی امن کے فروغ اور زمین کی دیکھ بال کی مشترکہ ذمہ داری پر زور دیا جا سکے کزشتہ ہفتے پاپائی مشنری سوسائٹیز پاکستان کا سالانہ اجلاس آرچ ڈائسس آف کراچی میں منقد ہوا اس اجلاس میں ہیدراباد کوئٹا ملتان فیصل آباد راولپنڈی اور آرچ ڈائسس کراچی سے ڈائسس ان ڈائسٹرز اور کارڈینیٹرز نے شرکت کی اپنے اپنے ڈائسس میں سال دوہزار تئیس میں پی ایم ایس کے تحت منقدہ پروگرامز کی ریپورٹس بھی پیش کی اس موقع پر جیرمن پی ایم ایس پاکستان بشپ خالد رحمت نے اپنے پیغام میں کہا کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر اور شہروں کی دلھن بھی کہا جاتا ہے مگر کراچی کی روشنیاں ماند پڑتی جا رہی ہیں جو کہ ہماری ادم توجہی کے سبب ہے لیکن ہمارا مشن ماند نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ مشن صرف پاپای آزم کا مشن نہیں بلکہ ہم سب کا مشن ہے اس لیے ہر ببتسمہ یافتہ انسان مشنری ہے اور کلیسیا کے رہنما ہمیں یہ تحریک دیتے اور اس کے لیے متحرک کرتے ہیں کہ ہم مشن کے اس عمل کو جاری وساری رکھیں نیشنل ڈائریکٹر ریبن فادر آصف جان نے اپنی نیشنل ٹیم کا مشن کے کاموں کو آگے بڑھانے انہوں نے آج بشپ بینی باریو ٹرابوس کا اس اجلاس کو کراچی میں منقض کرنے کی اجازت دینے اور بھرپورت آون کرنے پر شکریہ ادا کیا نیز ریورن فادر افزل بلفام اور پی ایم اس کراچی کی ٹیم کے تمام تر انتظامات اور سرگرمیوں کو سراہا اس اجلاس کے شرکہ نے نیشنل کاثلیک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی اور سینٹ فلپس پیریش کا دورہ بھی کیا ہیدری گوٹ کے بچوں نے بچے بچوں کے مددگار پر دلچسپ ٹیبلو پیش کیا اور پاپائی مشنری سوسائیٹیز کے بانیوں کو رول موڈل بنا کر سوسائیٹیز کے کاموں اور مقاصد کو خوبصورت انداز میں پیش کیا اس اجلاس کے آخری روز ریورن فادر افزل گلفام کی جانب سے تمام مہمانوں کو گرم چادریں اور پی ایم اس پرنٹ شودہ نام والی ٹی شرٹس بطور تہائف تیئے گئے 29 جنوری دوہزار چوبیس کو سینٹ لوگ کیتھلک چرچ نوہ پنڈ میں روزوں کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع خداون کی پسند کا روزہ تھا اس پروگرام کا آگاز بابو ارشد پولوس کی دعا سے ہوا اس سیمینار کے مقرر ریورن فادر ادنان رشید تھے انہوں نے کہا روزے کا تصور شریعت انبیاء پرانے اور نئے اہدنامے میں پایا جاتا ہے فادر موصوف نے بتایا کہ روزہ ریاضت اور عبادت ہے نیز روزہ ایک قربانی بھی ہے روزہ اپنے آپ کو بری روشوں برے ارادوں غلط خیالوں سے دور رکھنے اور دوسروں کا احساس کرتے ہوئے خدا کے قریب آنے کا موسم ہے اپنی بات کا احتتام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئیں اس بار روزوں کے بابرکت آیام میں اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے توبہ تبدیلی اور ریاضت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ عبدی خوشی کے وارث بنیں سیمینار کے آخر میں شرکا نے فادر موصوف سے سوالات بھی پوچھے جن کے جوابات بائبل مقدس کی روشنی میں دیئے گئے اس سیمینار میں کسیر التداد مومنی نے شرکت کی آج کی نیوز بولیٹن میں اتنا ہی سنہ جورج کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی